وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے چوبیس میں پارے میں سورہ مومن کی آیت نمبر اٹھتر سے لے کر آیت نمبر پچاسی تک کا آج ہمارا آخری درس ہے اس سورہ مبارکہ کا ہم نے اس کے تعرف میں آج تک تقریباً ہر روز کی بنیاد پر یہ پڑا کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کے مضامین مکی ہیں اور اس کا مرکزی موضوع اقائد کی اصلاح ہے اور وہ اقائد پانچ پوائنٹس کے قریب گھومتے ہیں تو عید باری تعلیٰ انبیاء کرام علیہ مسلم کی رسالت ایمان بالآخرت ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب تو آج یہ جو ہماری آیات ہیں ایک پورا رکو اور ایک آیت اس سے اوپر ہے جو کل کی ہماری رہ گئی تھی تو یہ جو آیات ہیں آج کی اور کل کی جو ہم نے پڑھ لی تھی چند آیات یہ اس پوری سورت کا ایک اختتامیہ ہے اور اس کی فائنڈنگز ہیں پوری سورت کی پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو منکرین حق کے برے انجام کو ذکر کیا اور منکرین حق کے حق کو نہ ماننے کی جو رویش ہے اس کو جب ذکر کیا تو پھر ساتھ اپنے حبیب کریم کو تسلی بھی دی اور تسلی دیتے ہو فرمایا مابو فصبر آپ سبر سے کام لیتے رہیں اور آپ حق کو ان کے سامنے واضح کرتے رہیں یا تو آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب آ جائے گا اگر ہی آپ کی بات نہیں مانیں گے تو یا پھر اگر آپ عذاب نہ بھی آیا تو انہوں نے لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے ہم پھر ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے آج پھر سپیسیمن کے طور پر ایک آیت لائی جا رہی ہے اس رکوع سے پہلے کہ اے حبیب آپ سبر سے کام لیتے رہیں آپ سے پہلے آپ کے جتنے بھائی انبیاء کرام اس سلسلے کی کڑی آئے ان کو اسی طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بعض کے مخاطبین نے ان کی بات کو مانا بعض کے مخاطبین نے ان کی بات کو نہیں مانا اور ایک اور بات کی یہاں آج وضات کی جا رہی ہے کہ معبوب آپ کے سامنے اس کتاب لائرہ میں آپ سے پہلے آنے والے جن انبیاء کا ذکر کیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سارے ہی ہوں جن کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا جاتا ہے کچھ ایسے بھی انبیاء ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا اور یہ بڑی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید میں فرقان امید میں تقریباً ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سکس کے قریب انبیاء کرام کا صرف اور صرف ذکر ہے باقی کچھ کا آ حدیث میں مل جاتا ہے لیکن ان کی تعداد بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہزاروں میں ہے تو انبیاء کرام کے اوپر ایک فگر کے اوپر ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے مسند آمد بن حمل کا کہ سوہ لاکھ کے قریب انبیاء کرام تشریف لائے تو اللہ فرما رہے ہیں معبوب ضروری نہیں کہ ہم نے آدم کا نو کا ابراہیم کا اسحاق کا یاکوب کا اسماعیل کا زکریہ کا یایہ کا عیسیٰ کا یہ جو ذکر کر دیا ہے یہ کافی ہے معبوب ان کے علاوہ بھی ہیں جنہوں نے کبھی حق کو نہیں مانا اور انبیاء تشریف لائے اور ان کے منکر دنیا میں ہمیشہ رہے گویا یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا اور وَاو کا معنی اور لام بھی تاقید کا ہے قد بھی تاقید کا ہے لام کا خوبصورت ترجمہ ہے بلا شبہ قد کا معنی ہے تحقیق بلا شبہ تحقیق ہم نے بھیجے رسولن رسول اب یہ جمع ہے رسول جمع ہے رسول کی ہم نے بہت سارے رسول بھیجے مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے اور وہ کہاں سے تھے مِنْ هُمْ انہی میں سے تھے جس قوم کی طرف نبی بھیجے گئے اس قوم سے ہی نبی بھیجے گئے انہی کے بھائی تھے مِنْ هُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ مِنْ هُمْ ان میں سے کچھ وہ ہیں مَنْ قَسَسْنَا جِنْ کا ہم نے ذکر کر دیا ہے عَلَيْكَ آپ کے سامنے وَمِنْ هُمْ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ جِنْ کا ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا تو یہ قصہ اسی لفظ سے نکلا ہے جو ہم کہتے ہیں نا قصہ اور کہانی نیریشن بیان انداز ہم نے کچھ کا بیان آپ کے سامنے نہیں کیا وَمَا كَانَ لِلْرَسُولِنْ اَنْ يَعْتِيَ بِعَائِتٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ اور مابوب ہر زمانے میں انبیات و موجزات لاتے ہی رہے اور سب سے بڑا موئزہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہوا کرتی تھیں وَمَا كَانَ لِلْرَسُولِنْ وَاوْكَ مَنَا اور مَا نہیں كَانَ تھی لِلْرَسُولِنْ کسی رسول کی یہ مجال اَنْ يَعْتِيَ بِعَائِتٍ کہ وہ لے آتا کوئی نشانی اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ مَگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے مابوب اگر آپ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ جس فرشتے نے قیامت لانی ہے وہ بھی آجائے اس طرح کے جو چیلنجز دیتے ہیں تو مابوب یہ تو اللہ کی منشاہ ہے کہ وہ فرشتہ شاید ابھی نہ آئے یہ تو بے وقوف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حکمت سے اس کا معاملہ بھرپور ہے کہ ممکن ہے اللہ کو ان کی ہدایت مطلوب ہوں ان کے کہنے پر آج ہی فرشتہ آ جائے دنیا کا نظام تیز نیز کر دے یا ان کو اٹھا لیا جائے تو یہ اللہ کی حکمت کے خلاف یہ مر جائیں گے ہدایت نہیں پاسکیں گے اللہ تعالیٰ کو ان کا چیلنج نہیں قبول اللہ تعالیٰ کو ان کی ہدایت مطلوب ہے تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی معاملہ لے کر آئے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُدِيَ بِالْحَقِّ فَاقَمَنَا پَسْ اِذَا وَنْ جَبْ جَاءَ آئے گا امرُ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اور اللہ کا حکم قُدِيَ بِالْحَقِّ قُدِيَ فیصلہ کر دیا جائے گا بِالْحَقِ حق کے ساتھ جب اللہ کا وہ معاملہ آئے گا تو کر دیا جائے گا معبوب ضروری نہیں کہ یہ آپ کو طائف میں پتھر مارے تو ان کو برباد ہی کر دیا جائے ہاں آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں تو اللہ سے یہ بھی دور نہیں اور اس کی قدرت سے بعید نہیں کہ ان کو اپنے انجام سے دوچار کر دیا جائے لیکن اللہ کو ان کی ہدایت مطلوب ہے جب آئے گا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جائے گا حق اور انصاف کے ساتھ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ وَخَسِرَ اور گھاٹے میں رہیں گے خسارے میں رہیں گے وَنَا لِكَ دیڈ ٹائم اس وقت اس جگہ پر خسارے میں ہی رہیں گے الْمُبْتِلُونَ جو باطل پرست ہیں اور جو باطل راستہ اختیار کرنے والے ہیں اور جو حق کی راہ کو چھوڑنے والے ہیں اب آخری رکوئے جی بالکل اللہ کی قدرت کی اوپر دلیل ہے ایک چھوٹا سا پہلے ذہن بنا لیں آپ کو آیت کا مز آئے گا وہ ذہن یہ ہے کہ اللہ فرما رہے مابوب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے کوئی بڑا فرشتہ آ جائے پہاڑ لجائیں قیامت آ جائے کوئی انہونی ہو جائے تو پھر ہم ایمان لائیں گے اللہ فرما رہے بے وقوف ہو کوئی اور انہونی ضرور دیکھنی ہے اتنی انہونی نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے تمہارے فیدے کے لیے چلتے پھرتے جانور پیدا کر دی ہیں اس کا گوش تمہارے فائدے کے لیے ہے اس کا دودھ تمہارے فائدے کے لیے ہے سواری تم اس کی اوپر کرتے ہو تمہارے مال مویشی ہیں ان سے کتنے سارے نفع تم اٹھاتے ہو کیا یہ تمہارے لیے انہونی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے یہ سارے فائدے کے لیے کائنات بنا دی تم نے ایسی انہونی ضرور دیکھنی ہے جس میں تم رگڑے جاؤ اور مر جاؤ اور قیامت آ جائے اور فرشتہ آ جائے تو جو موجود ہے اسی کو ہی اللہ کی حکمت کے طور پر سمجھ لو اللہ اللذی جعل لکم الانعام اللہ اللذی اللہ پاک وہ ہے اللذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الانعام مویشیوں کو اس لفظ کی اوپر ابتدائی پاروں میں پہلی پوری صورت بھی ہے جس کا نام ہے صورت الانعام اس کے اندر حلال و حرام جانوروں کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام ہی صورت الانعام ہے اللہ پاک وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی کیوں بنائے لتر کبو پہلا فائدہ تاکہ تم کیا کرو سواری کرو تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو منہا کچھ ان میں سے ایسے ہیں تاکہ ان میں سے تم سواری کرو ومنہا تاکولون واؤ کا معنی اور من من یہاں تبعیز کے لیے جس کا معنی ہے کچھ ومنہا ان جانوروں میں سے کچھ وہ ہیں تاکولون جن سے تم کھاتے ہو ضروری نہیں کہ جس پہ سوار ہوا جائے اسی کا گوشت بھی کھایا جائے کچھ سواری کے لیے کچھ گوشت کے لیے وَلَكُمْ فِيَا مَنَافِي وَاؤ کا معنی اور لَكُمْ تمہارے لیے ہے فِيَا ان میں منافعوں ترہ ترہ کے فائدے اور تمہارے لیے ترہ ترہ کے فائدے ہیں اس سے پہلے چمڑے کا لباس بنتا تھا اس سے پہ اب بھی بنتا ہے لیدر کی چیزیں بہت مہنگی ہیں اور بہت ساری چیزیں لیدر کی بنتی تھیں لباس بنتا تھا گھر بنتے تھے ٹینٹ بنتے تھے شامیانے بنتے تھے قرآن مجید میں اس کا بڑے وضع الفاظ میں ذکر ہے کن کی جمع ہے اکنان جب لوگ سفر پہ جاتے اپنا تمبو سمان ساتھ لیا وہ چمڑے کا بنا ہوگا ہوتا تھا تو یہ تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَتًا فِي صُدُورِكُم اور ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے تمہارے لیے وَلِتَبْلُغُوا تَاکہ تم ان کی اوپر سوار ہو کر پہنچو وَلِتَبْلُغُوا تَاکہ تم پہنچو عَلَيْهَا ان کی اوپر سوار ہو کر حاجتن اپنی کسی پسند والے کام کے لیے فِي صُدُورِكُم جو تمہارے دلوں کے اندر ہے گاڑی سٹارٹ کی تیل ڈالا چلیں جی کدھر میں جی ایپٹا بات جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ دل کی حاجت ہے مری جا رہا ہوں جی میں سہر کے لیے یہی جانوروں کا نظام تھا جیدر جانا ہو جانور کے اوپر اپنا وہ پلان رکھا اور اس کو تیار کر دیا اور چل پڑے اللہ فرمارے وَلِتَبْلُغُوا اور ان میں سے کچھ فائدے ان کے لیے یہ بھی ہیں تاکہ تم پہنچو عَلَيْهَا ان کے اوپر سوار ہو کر کدھر تک پہنچو حاجتن فی صدورِكُم اس اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وَعَلَيْهَا اور ان جانوروں کے اوپر بھی تم سوار ہوتے ہو وَعَلَى الْفُلْقِ اور جو کشتیاں ہیں ان کے اوپر بھی تُحْمَلُون تم سمان اپنا لدے پھرتے ہو حمل کا معنی ہوتا ہے کیری کرنا لے جانا عورت بھی جو پریگنٹ ہوتی ہے وہ کیری کر رہی ہوتی ہے بیبی کو تو لٹرل میننگ کے اعتبار سے اس کو حاملہ کہتے ہیں تُحْمَلُون اور ان مویشیوں اور کشتیوں پر تم اپنے سمان کو لادے پھرتے ہو وہ کیری کر کے تمہارا سمان لے جاتے ہیں یہ دیکھیں نا پانی کے اوپر کشتی اور جہاز کے جو تصورات ہیں وہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے دیئے ہیں پتہ چلا اس دور میں بھی پانی کے اوپر کشتیوں کا چلنا یہ موجود تھا یہ تو دور حضور کا تو پھر بعد کا ہے نبی پاک علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے جب آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ باقیدہ کیا بنائیں کشتی بنائیں تو دیکھیں نا یہ ساری ٹیکنالوجیز مرور زمانہ سے وجود میں آ چکی تھی لیکن اس کے بعد گریجولی ان کے اندر جو ہے وہ بہتری آتی گئی اور آئی دیکھیں دنیا جو ہے وہ اپنے پورے پیک کے اوپر ہے اس سے زیادہ تیزیب اپنے پورے عروج پہ آج تک تاریخ انسانی میں کسی نے نہیں دیکھ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں موبائل آج سے پانچ سو سال پہلے کے بندے کے پاس اگر ہو چلانگیں نہیں مارے گا وہ اگر آج 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 آئے تو پتہ نہیں کیا سوچے اور جو آج سے پانچ سو سال بعد ہیں وہ اگر آج آج آئے جنہوں نے آنا ہے یا اس وقت ہم میں سے کوئی آج آئے تو وہ کہیں گے یہ بے وکوف لوگ ہیں جہازوں پہ اڑتے تھے موبائل ان کے جیب میں ہوتے تھے یہ چیز کیا ہے جتنی یہ اٹھائے پھرتے تھے اتنی سمارٹ ٹیکنالوجی شاید آ جائے گی کہ بندہ ساری چیزوں کو اپنے سامنے فیل کر رہا ہوگا آج جو گلوبل ویلیج کا تصور ہے اس سے شاید کہیں آگے گلوبل ویلیج کا تصور بن جائے گا وَيُرِيكُمْ آئیاتِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے آئیاتِ ہی اپنی نشانیاں اور کتنی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں فَأَيَّا آئیاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ دیکھیں اتنی نعمتوں کے بعد جملہ دیکھیں فَأَيَّا آئیاتِ اللَّهِ فَاقَمَنَا پَسْ أَيَّا کون کون سی آئیاتِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں تُنْكِرُونَ جن کا تم انکار کرتے ہو اور کروگے اتنی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں اگر ان سے تم اللہ کی قدرت پہ دلیل نہیں پکڑتے ہو تو پھر کیا چاہتے ہو تمہارے سامنے کوئی جن آجائے بڑی عجب سی مخلوق آجائے جو کہے کہ اللہ ایک ہے تو مانوگے اتنی ساری باتیں تو تم مانتے نہیں پھر انہیں ایک تاریخی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ چلیں تمہارے اوپر تو عذاب نہیں آیا بھی ابو جاہل ابو اللہ بچ گئے ہو میرے نبی کا انکار کے باوجود ذرا چال پھر کے دیکھو زیادہ دور نہیں سو سو کلومیٹر اپنے چاروں طرف چلے جاؤ تو یہ اجڑی ہوئی ویران بستیاں ذرا دیکھو قوم آدھ کی قوم سمود کی تو یہ ان کا انجام تمہیں کوئی بتا نہیں رہا کہ یہ کیا ہے اور یہ تم سے طاقت میں روب میں مال میں زیادہ بڑے تھے تم تو کچھ بھی نہیں ان کو تو قد کاٹ اللہ نے دیا تھا خوبصورتی دی تھی انجینرنگ دی تھی ٹکنالوجی دی تھی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آفا لم یسیرو آکمانا کیا فاکمانا پاس لم یسیرو انہوں نے سیر نہیں کی فیل ارد زمین میں جو سیر اور سیاحت کا علم باقیدہ وہ بھی سارے کا سارا قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ٹورزم کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کر دیا کیا ان لوگوں نے سیر نہیں کی زمین میں فینظرو کہ یہ دیکھتے کیفہ کیسے کانا ہوا آکبہ انجام اللہ زینہ ان لوگوں کا من قبل ہیں جو ان سے پہلے تھے ذرا دیکھیں نہ چل پھر کہ اپنے ارد گرد اجڑی ہوئی بستیاں تو نظر آئے گا کہ یہ تو واقعی اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام یہ ہوتا ہے اور وہ جو انجام ہے ان قوموں کا وہ ان کا حال کیا تھا کانوں اکثار منہم کانوں وہ تھے اکثار تعداد میں زیادہ منہم ان سے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے وَأَشَدَّ قُوَّا وَاو کا معنیہ اور اشدہ بہت زیادہ شدید تھے قُوَّا اپنی طاقت میں وہ طاقت کے اعتبار سے بڑے زبر تھاستے وَأَسَارَا اور جو ان کی نشانیاں تھی زمین میں وہ بھی بڑے شدید تھے ان کو اللہ تعالی نے بڑے ہونر عطا فرمائے تھے قومِ آدھ اور سمود کو دیکھیں بڑے بڑے پہاڑ کھوڑ کر اپنے ان کے اندر رہنے کا سمان تھا ان کا آج بھی نیٹ پہ دنیا میں جو سیر کرتے ہیں لوگ پتائے ان کو کہ مختلف قسم کے پہاڑوں کو کھوڑ کر قومِ آدھ اور سمود رہتی ان کے پاس ان جینرین کا بہت بڑا فان تھا اور زمین میں اپنے انشانیوں کے لحاظ سے وہ کہیں بڑے ہونر مانتی فَمَا أَغْنَا أَنْهُمْ مَا كَانُوْ يَكْسِبُونَ تو فَمَا أَغْنَا کوئی کام نہ آیا انہم ان کے کوئی بھی فن کوئی بھی طاقت کوئی بھی قدرت ان کے کام نہ آئی مَا كَانُوْ يَكْسِبُونَ اس معاملے میں جو وہ برے کام کیا کرتے تھے ان عامال کی وجہ سے اللہ کی عذاب سے ان کو کوئی بھی ان کا فن ٹیکنالوجی ان کی طاقت اور قدرت ان کو بچا نہیں سکی جاپان کا نعرہ تھا کہ میری جو بیلڈنگز ہیں وہ کتنے زاویے پہ فلیکسیبل ہو جاتی ہیں زلزلہ آئے طوفان آئے سنامی آئے ہمیں کچھ نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں سنامی جب آتا ہے تو ساری چیزوں کو باہ کے لے جاتا ہے اللہ کی ٹیکنالوجی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا فَلَمَّا جَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَبِهِمْ مَا كَانُو بِهِيَسْتَازِهُمْ فَلَمَّا جَاعَتْهُمْ پس جب آئے ان کے پاس رسلوہم ان کے رسول بِالبیِّنَاتِ روشن دلیلیں لے کر فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ تو انہوں نے فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ انہوں نے کفر کیا اور نازان رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا وہ کہتے تھے ہی ہمارے پاس تو بہت بڑی باتیں ہیں آپ کونسی باتیں کرتے ہیں جیسے نبی پاک علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے اپنی ذات کی طرف بلاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کہتے جی رسول بننا ہی تھا تو کوئی ابو جال بن جاتا ابو لہب بن جاتا تائف اور مکہ کا کوئی سردار بن جاتا وہ تو اپنے آپ کو بڑا لیجنڈ قسم کا آدمی سمجھتے تھے تو جب رسول ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے کفر کیا وَفَرِحُوا اور بڑے خوش رہے نازان رہے بِمَا عِنْدَهُمْ اس پر جو ان کے پاس تھا مِنَ الْعِلْمِ علمِ سے وَحَاقَ بِهِمْ اور آخر کار پھر گھیر لیا ان کو مَا قَانُوا بِهِ يَسْتَازِعُونَ اس عذاب نے مَا قَانُوا بِهِ جس کو وہ تھے يَسْتَازِعُونَ جھٹلاتے جس کا مذاق اڑاتے تھے آج اسی عذاب نے ان کو آ لیا فَلَمَّا رَعَوْ بَاسَنَا اب انہی قوموں کی تاریخی حقیقت بیان ہو رہی ہے فَاکَمَانَا پھر لَمَّا جَبْ رَعَوْ انہوں نے دیکھ لیا بَاسَنَا ہمارے عذاب کو پہلے تو چیلنگ کرتے تھے چھاب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کیا ہوا کہنے لگے آمن نا ہم ایمان لیا بِاللہِ اللہ پر کون سا اللہ وَحْدَهُ جو وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ہے جب اللہ کا عذاب آ گیا تو کہنے لگے دی اب ہم نے اللہ کو مان لیا لیکن اب ماننے کا وقت نہیں تھا یہی بات اہلِ مکہ کو بتائی جا رہی ہے کہ اے اہلِ مکہ اے مشرکو اے کافرو تمہارے اوپر بھی جب عذاب آئے گا تو تم نے کہنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لیکن اس وقت پھر تمہارا یہ جملہ قابلِ قبول نہیں ہوگا تو آج مان لو اس وقت کا تاریخی معاملہ جو تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ وہ قومیں جب بالکل اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ کے وجود کی اقرار کرنے والی ہوگی تو تم اس وقت کا انتظار کیوں کرتے ہو پہلے پہلے کر لو فَلَمَّا رَعُوا بَاسَنَا پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب کالو تو کہنے لگے آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر اللہ بھی کونسا وحدہو اللہ وحدہو لا شریکہ لہو پر ہم ایمان لائے وَكَفَرْنَا اور ہم نے انکار کیا ہم انکار کرتے ہیں بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِقِينَ ہر اس خدا کا ہر اس معبود کا جس کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے اس کا ہم نے کیا کیا انکار کیا لیکن یہ جملہ کہ اللہ کو مانا اور جھوٹوں کا انکار کیا یہ اس وقت کہا جب کہنے کا وقت نہیں تھا لہذا اے اہلِ مکہ تم اس سے پہلے رائے حق کی طرف آجو فَلَمْ يَكُو يَنْفَعُوْهُمْ ایمانُهُمْ فَاکَمَنَا پَسْ لَمْ يَكُنْ اصل میں تھا لامیہ کو نہیں تھا يَنْفَعُوْهُمْ ان کو نفع دینے والا ایمانوہم ان کا ایمان جو بالکل اللہ کی عذاب آنے کے بعد ان کا ایمان آیا یہ ایمان ان کو کوئی نفع دینے والا نہیں تھا لَمْ مَا رَعُوْبَا سَنَا جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب تو پھر اللہ کا طریقہ کیا ہے اللہ کی سنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اصول کیا رہا ہے وہ بالکل فائنڈنگز آدھی آیت میں اس صورت کا خلاصہ میرے اور آپ کے سامنے اور اس وقت کے مشرقین اور کفار کے سامنے رکھا جا رہا ہے اللہ کا طریق پھر کیا رہتا ہے سنت اللہ یہی دستور ہے اللہ کا اللہ تی قد خلط فی عبادہی جو اس کے بندوں میں جاری ہے اللہ کا یہی دستور ہے اللہ کا یہی اصول ہے جو اس کے بندوں میں جاری ہے وہ اصول کیا ہے جو قوم راہ حق کی طرف نہیں آتی ان کو برباد کر دیا جا اور میرے اور آپ کے سامنے تو قرآن موجود ہے آج ہماری معیشت خراب آج ہماری سیاست خراب آج ہماری معاشرت خراب آج ہمارا فیملی سسٹم خراب پورا نظام حیات ہمارا خراب تو یہ اللہ کی یہی سنت ہے کہ ان قوموں کو برباد کر دیا جا آپ ہماری چاروں طرف بارڈر کو کراس کر کے ممالک کو دیکھیں آپ کو انسانیت کے قریب چیزیں جتنی ہیں ان کی نیسیسری آپ کو اتنے ظلم والی نہیں ہے جتنی مجھے اور آپ کو اویلیبل ایک منٹ سکون نہیں کسی کو شاید یہ وہی اللہ کی سنت ہے ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لینے کے لیے سب کچھ تیار ہیں اپنے اپنے ایسے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں سنت اللہ اللہ تی یہی دستور اللہ تعالیٰ کا جو قدیم سے اس کے بندوں میں جاری ہے قدخلت فی عبادہی جو اس کے بندوں میں جاری ہے وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ وَخَسِرَ سرہ سر خسارے میں رہے هُنَالِكَ دیڈ ٹائم اس وقت یہ ایڈوارب آف ٹائم ہے هُنَالِكَ یعنی ظرف زمان ہے اس وقت وہ خسارے میں رہے الْكَافِرُونَ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے تھے الحمدللہ ہماری سورہ مبارکہ مکمل ہوئی یہ مکی سورہ مبارکہ تھی اور جو مکی سورتوں کا اصل موضوع ہے وہ توحید اور آخرت ہیں تو ان دونوں موضوعات کے اوپر ہم نے ان پچاسی آیات میں بڑے تھمکی آمیز رویے بھی دیکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بڑے پیار بالے انداز بھی دیکھے بعض جگہوں پر تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نیک مندوں میں شامل فرمائے سب سے پہلے تو اللہ کا احسان یہ کہ ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا اور دوسرا اللہ کا فضل احسان یہ کہ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ کے قرآن پڑھنے سننے کی توفیق دیتا ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جن میں ہمارے ہی محنت ہی کوئی نہیں تو یہ اللہ کی بلیسیں گے صرف اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سلسلے کو جاری اور ساری فرمائے وَمَا عَلَيَّ اللَّهِ بَلَا موسیقا